بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام فخر السادات حضرت قبلہ خطیب الاسلام علامہ پیر سید فضا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی حفظ اللہ تعالی جملہ علماء کرام اور برادران اسلام میں آج کے اس روحانی نورانی اجتماع میں جو حضرت قبلہ یادگار اصلاف فخر اہل سنت مجمع البحرین استاز العلماء والاساتذہ حضرت قبلہ علامہ محمد حنیف چشتی صاحب بلڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس ختم پاک کے موقع پر آپ کے جملہ صاحب زادگان کی خدمت میں تازیت مسنونہ ارز کرتا ہوں حضرت قبلہ جان شین زیعہ علمت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب حضور دیوان کریم دامت برکاتہم القدسیہ ان کی جانب سے مرکزی دارال علوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے اساتذہ طلبہ علماء کی جانب سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے میں صرف ایک دو جملے عرض کر کے اجازت لوں گا کیونکہ ہمارے مسلک کے بڑے سینئر اور بزرگ علماء موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب حضور دیوان علمت علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ لاہور کے زاویہ کانفرنس کے اندر مرزا منور صاحب جو اقبالیات کے بڑے ماہر تھے وہ گفتگو کر رہے تھے اور حضرت اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عاشق اس دنیا سے جاتا ہے تو ویرانیاں اور افسردگیاں چھوڑ کے جاتا ہے اور لوگ اداس ہو جاتے ہیں رونے لگتے ہیں اور دل ویران ہو جاتے ہیں جب یہ بات انہوں نے کی تو حضور زیاء علمت علیہ رحمہ کرسی صدارت پہ جلوہ فرماتے تو آپ اٹھ کے سٹیج پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آپ کے منصب کا پورا اعترام لیکن یہاں میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آج عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے جائے عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے جائے عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے عاشقوں کا حجوم چھوڑ کے جارہا ہے عاشق وہ ہوتا ہے یہی بات جو ہے اسے پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدارِ گولڈا نے اس انداز میں کہا جو اب ہر جگہ پڑھی جاتی ہے آپ نے فرمایا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے جو کمی ہے تو میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب جو فرما رہے تھے میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے لیکن اس زمانے میں چند وہ ہستیاں جن کی وجہ سے بہار ہے جن کی وجہ سے رونک ہے جن کی وجہ سے ہریالی ہے ان میں سے ایک وجود حضرت علامہ محمد حنیف چشتی صاحب کا تھا کہ جب ہم انہیں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ علم کا ایک قلعہ آباد کر کے بیٹھے ہیں دین پہ پیرا دینے والے بیٹھے ہیں میں نے انہیں مجمع البحرین اس وجہ سے کہا کہ وہ طریقت اور شریعت کا بھی مجمع البحرین تھے وہ ولایت اور علم کا بھی مجمع البحرین تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خاصہ تھا کہ اہل سنت میں بڑے دھڑے بن گئے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن میں جب بھی یہاں آیا وہ ایک ایسا باپ تھا جس باپ نے کئی بیٹوں کو بھی پالا ہے اور اہل سنت کے تمام دھڑوں کو ایک ساتھ ملا کے بٹھایا ہے یعنی ان کے پاس آکے سارے بیٹھتے سب ان کی سرپرستی کو قبول کرتے مجھے واصف علی واصف کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے واصف علی واصف علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ آؤ میں تمہیں بڑے بندے کی پہچان بتاؤں بڑا کون ہوتا ہے تو واصف صاحب کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں یہ بڑے کی تعریف ہے تو وہ واقعہ تن بڑے تھے جس نے امت کو اتنے علماء کا توفہ دیا آج مجھے علامہ شعیب مصطفی یہ بتا رہے تھے جن کو ایک عرصے سے ان کی خدمت میں رہنے کا موقع نصیب ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ ہسپیٹل میں گئے تو یہ جو پچاس ساٹھ سال کا انہوں نے پیرا دیا ہے اور دین کا حوکہ دیا ہے اور نمازوں کا احتمام کیا ہے اور مساجد کو آباد کیا ہے علماء تیار کیے ہیں ان کی سرشت میں یہ چیز ایسی شامل ہو گئی کہ ہسپیٹل میں بھی جب آزان کا وقت ہوتا تو کہتے آزان کیوں نہیں دیتے اٹھ کے آزان دو بچوں کو جگاؤ جا کے طالب علموں کو نماز کے لیے تیار کرو انہیں ہسپیٹل میں بھی اپنے مدرسے کا خیال تھا مسجد کی آزان کا خیال تھا انہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری حضرات محترم آج ہم ان کو سلامِ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان جیسے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور میں دعا گو ہوں کہ حضرت کے جتنے حساب ذاتگان ہیں وہ ان کے مشن کو لے کے اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور دین کا فیض یہاں سے جاری ہوتا رہے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين